امیش پال حتیہ کان کو بیس دن گزر چکے ہیں لیکن اس جگھنے واردات کو انجام دینے والے ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئے ہیں لیکن ان کے خلاف کیس کو مضبوط کرنے کے لیے پولس لگاتار ثبوت جھٹا رہی ہے اسی کڑی میں کچھ اور ثبوت پولس کے ہاتھ لگے ہیں آج کارکم میں انہی ثبوتوں اور پولیسیہ جانچ پر ہمارے سوال کندرت ہیں اور ہمارا پہلا سوال اب آپ کے سامنے ہے ہمارا سوال ہے نئے سی سی ٹی وی پوٹیج سے کھلیں گے امیش پال حتیہ کانٹ کے کچھ اور راز دراصل حتیہ کانٹ سے جڑا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو اس گلی کا ہے جہاں امیش پال کا گھر ہے اسی گلی میں گھس کر امیش پال کا بے رہمی سے قتل کیا گیا چوبیس ہروری کی شام کری پانچ بجے بے خوف شوٹرز پریاغ راج کے دھومنگنج علاقے میں دھوماندھار گولی باری اور بمباجی کر کے ایک ایسے سنسنی خیز سوٹ آؤٹ کو انجام دیتے ہیں جس کی تصویروں کو پوری دنیا نے سی سی ٹی وی پوٹیج کے جریعے دیکھا سامنے سے کئی کیمروں میں ریکارڈ ہوئے اپرادیوں کی اس ہماکت کو آدھار بنا کر پریاغ راج پولیس امیش پال اور اس کے دو سرکاری گنرز کے ہتھیاروں کو دھونڈ رہی ہے اس فوٹیج میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے شوٹرز دنہ دن اپنے ٹارگٹ پر گولیاں برسا رہے ہیں تو بمباش کس طرح سے پوری علاقے میں خوف پیدا کرنے کے لیے بموں کی بوچھار سے لوگوں کو دھونے کی گووار کی پیچھے بھاگنے کو مجبور کر دیتے ہیں جہاں پر آپ اس گاڑی کو آج کھڑا دیکھ رہے ہیں ٹھیک وہی پر اس دن وائٹ کلگ ایک گاڑی آئے جس میں سے امیش پال یہاں سے اترتے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی وہ اترتے ہیں پیچھے سے گاڑی آتی ہے اور وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے اور وہ ٹھیک اپنی گاڑی کے پاس یہی پر گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں گنر جو ہوتا ہے وہ بھی سامنے بچانے آتا ہے وہ بھی ٹھیک گاڑی کے پاس یہی گر جاتا ہے لیکن اب اس ہتیاکان کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جو امیش پال کے ہتیاروں کی ہماکت کو بے پردہ کر رہا ہے قریب 32 سکنڈ کا یہ ویڈیو دھومن کنچ کی اسی سنکری گلی کا ہے جس کے اندر امیش پال اور ان کے پورے کنبے کا گھر ہے امیش پال کی ہتیا کو اس گلی کے باہر ہی انجام دینے کی یوجنا بنائی گئی تھی سامنے جو آپ دکان اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک گنر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ایک کوئی اپنا الیکٹرک کا سامان خریدنے آتا ہے ایسا وہ دکھاتا ہے اور وہ جب تک یہاں پر خرید کر دکھانے ہی کوہش کرتا ہے اتی در میں جیسے ہی وہاں سے شوٹرز آتے ہیں وہ اپنی پسٹل تانتا ہے اور یہاں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے امیش کا گھر اسی گلی میں قریب چالیس میٹر اندر ہے سڑک سے ان کے گھر کا یہ ایک ماتر راستہ ہے اگل بگل ان کے بھائی اور رشتہ داروں کے مطال ہیں چاویس فروری کو چار بچ کر چھپن منٹ پر ریکارڈ ہوئے اس فٹیج میں امیش پال اپنی جان بچانے کے لیے حملہ اوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اتیا کانڈ کے بیس دن کے بعد سامنے آئے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ امیش گولی لگنے کے بعد اسی گلی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تیر میں امیش پال بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچتے ہیں یہ گلی ایمپورٹنٹ اس لیے ہے یہ گلی کے راستہ جاتا ہے امیش پال کے گھر پہ امیش پال جب یہاں سے بھاگتے ہیں امیش پال یہاں سے اندر آتے 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 ہیں اور ان کے پیچھے اسد جو اتیق احمد کا بیٹا ہے وہ لگاتار فائرنگ کر رہا ہے امیش کو مارنے کا پریاس کر رہا ہے اسد جو اتیق احمد کا لڑکا ہے ہمراوروں سے ہاتھا پائی کرنے کے بعد امیش پال سمحلتے ہی ہے کہ اتیق کا بیٹا اسد تاور توڑ گولیاں برساتا ہوا ان کی اور آتا ہے امیش اسی بیچ ایک گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں فیلال امیش پال یہاں سے بھاگتے ہوئے فوٹریج میں جیسا کی دکھ رہا ہے یہاں تک پہنچتے ہیں اتنی دیر میں اس گھر کا گیٹ کھلتا ہے اور گیٹ کھلتا ہے اور امیش پال کے اوپر اتیق پہلے سر پہ گولی مارنا چاہتا ہے اور پیچھے بیک ٹو بیک فائرنگ کرتا ہے اور زیادہ فائرنگ کی وجہ سے امیش پال کی یہاں پر ہتیاو لیاتی ہے اس پورے گھٹنا کرم کے دوران جب باہر حملہ ہوتا ہے تو گلی میں گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک چھوٹی لڑکی باہر نکلتی ہے وہ ماملے کو جاننے کے لیے دوڑ کر آگے جاتی ہے لیکن جب وہ پورا ماجرہ سمجھتی ہے تو وہ تیجی سے دوڑ کر امیش پال کے گھر میں اس گھٹنا کی جانکاری دینے کے لیے بھاگتی ہے اسی بیچ اسی کھلے دروازے سے امیش اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں گولی لگنے کے بعد امیش جس گھر میں گھوسے وہ ان کے بھائی کا ہے اس فوٹیج میں ایک اور ہتیارے کا خلاصہ ہوتا ہے پہلے کے فوٹیج میں گھٹو مسلم کیول سڑک پر بم پھیکتا دکھائی دیتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ اس کا کام کیول وہاں موجود لوگوں کو ڈرانا اور ہٹانا تھا لیکن اس فوٹیج کو دیکھنے سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ہتیا کی ارادے سے ہی آیا تھا اس ویڈیو کے آخر میں اسی سنگری گلی میں امیش کا سلکشہ کرمی راگویندر اپنی جان بچانے کے لیے گھوستا ہے لیکن اس پر گھٹو مسلم بم پھیک دیتا ہے اتنی دیر میں بمبازی ہوتی ہے جس کے نشان آپ کو ابھی بھی یہاں پر دیوار کے پاس نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ بمبازی ہے جو راگویندر سپاہی بچتا وہ بھاگتا ہے پیچھے سے گھٹو مسلم بم سے اٹیک کرتا ہے اور اس بم کے نشان ابھی بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے میں اگر تھوڑا سا یہاں پر سکرچ کروں گا یا پش کروں گا تو شاید یہ دیوار بھی نیچے گر سکتی ہے اس بمبازی کے بعد وہاں چاروں اور دھوہاں پھیل جاتا ہے اور وہاں پر گھائل گنر راگویندر گیرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس پورے واردات کا سی سی ڈی وی پھوٹیج سامنے آ چکا ہے لیکن اس خوفناک اور سنسنی کھیج شوٹ آؤٹ کو انجام دینے والے پیشوور اپراد ہی اب تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے سمرت شروعہ ستو ریاغ راج نیا سی سی ٹی وی فوٹیج جانچ میں پولیس کے ہاتھ اور مضبوط کر سکتا ہے اس فوٹیج سے پولیس کو کچھ اور سراد مل سکتے ہیں اسی فوٹیج میں چھوٹی بچی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ بچی حتیقان کی چشمدید ہے ہمارا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے اور ہمارا سوال ہے سی سی ٹی وی میں دکھ رہی شوٹ آؤٹ کی چشمدید کہاں ہے بتا جاتا ہے کہ وہ بچی صدمے میں ہے اسے گھر والوں نے دوسری جگہ رکھا ہے ہمارے سمباداتا نے اس کے بھائی سے بات کی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے اس کے بھائی کا بیانچ ہمارے ساتھ موجود ہے دی بیانچ بہتی دردنا گھٹنا ہوئی ہے آپ تو ساتھ میں ہی رہتے تھے اویش پال کے گھر میں ہی آپ کا رہا ہے کیا ہوا تھا اس دن آپ کہاں تھے بیانچ ہم لوگ تو اپنے جو کام چلے وہیں پہ تھے ہم لوگ کو جیسے فون آیا توراں بھاگ کیا تھے اور پھر لے گئے ہوسپٹر لڑکی جو آپ کی بہن ہے کیا عمر ہے اس کی اس کی بھی چھوٹی بچی ہے کیا دیکھا آپ بھی تھی سنائی لوگ تو گھری میں تھی جیسے آواج آواج ہوا وہ توراں بھاہر کھول کے دیکھی کیا ہوا وہ توراں کھول کے دیکھی کہ ہمارے چاچا کے ساتھ بولی مار رہے ہیں تو پہلے تو وہ بچانک کوشیز دوڑی مگر وہ توراں وہاں چاچا ہمارے کے بھاگو وہاں وہ بھاگی پھر اندر بھاگ گئی وہ یہ سب دیکھ کتنا ڈر گئی ہے کہ ہمارے گھر میں اتنے لوگ ڈر گئے کیمرے میں ایسا دیکھ لیے گھر پاس کبھی سوچے ہی نہیں تھے یہ سب راگویندر سپاہی کے اوپر بم لگا ہے کہاں یہاں پہ گرا ہے یہاں پہ گرے ہیں آپ سوچئے بم لگا کاؤں ہے دھما کے زیب اتنے دورا گرے ہوئے آپ سوچئے رومیش پال کو لگ بک کیا تھا اس میں ساس لے رہے تھے جب آپ لوگ پہنچے تھے تو ان کو گولی بہت گلت گلت جگہ لگ چکی تھی ہم لوگ ہسپیٹر لے گئے مگر راستے میں ان کا دم توٹنا گئے کہاں گولی دکھ رہی تھی آپ کو پر تک شروع ہم لوگ نے پوری دیکھی کہاں کہاں لگی پریاغ راج کانٹ کی جانچ کے کیندر میں گینگسٹر اتیک ہے اتیک گجرات کی سابنمتی جیل میں بند ہے پولس نے اس سے ابھی تک پوچھتاش نہیں کی ہے لیکن وہ پولس کے رڈار پر ہے ہمارا تیسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے سوال ہے کیوں خوف میں ہے گجرات جیل میں بند اتیک احمد آپ کو بتا دیں کہ یو پی پولس اور ایس ٹی ایف کی سکریتہ نے اس کی نیند اڑا دی ہے وہ مدد کیلئے نیتاؤں سے گوہار لگا رہا ہے لیکن کوئی اسے لفٹ دینے کو تیار نہیں اتیک کی آخری امید سپریم کورٹ بچی ہے جہاں کل اس کے معاملے پر سنوائی ہے یو پی میں دہشت کا دوسرا نام بن چکا اتیک احمد خود خواب کے سائے میں جی رہا ہے اتیک اوی گجرات کی ساورمتی جیل میں بند ہے لیکن وہاں بھی اسے اپنی جان کا بھائی ستا رہا ہے پریاغ راج میں چویس فروری کو ہوئے امیش بال کے ہتی اگانڈ کی جاچ میں جوٹی پولیس اور ایش ٹی اپ کو کچھ ایسے سراغ ملے ہیں جو اس بات کو پکتا کر رہے ہیں اس پوری ساجش کو اتیک کے کہنے پر ہی انجام دیا گیا اتیک اس کے بعد سے ہی چنتی تھے اور اس کے ڈر کی اپنی وجہ بھی ہے اور میں دھر ساتھ پر میں کہہ رہا ہوں کہ مافیا کوئی بھی ہو سرکار کی چیروپولیس کی نیتی ہے اور ان مافیاوں کے اکھنا مکتی میں ملانے کا کار ان کا ہماری سرکار کرے گی پریمت پودی کے ساتھ ان سے نکھنے کا کار کرے گی ان کے ٹھکانوں پہ اتر پردیس پولیس دوارہ دویس دی جا رہی ہے ان کو پاتا لوگ سے بھی خوچ کر لائیں گے کہ جہاں کہیں جا کے چھپے ہوگے ان کو بہاں سے ہم خوچ کر لائیں گے اور اتنا جرور کہنا چاہتے ہیں جب یہ پکڑے جائیں کہیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں سمجھ زیادہ ہائی توبہ نہ کریں نہیں تو ڈرائیور اسنطولیت ہو کے ڈسٹر ہو کے کہیں گاڑی پلٹ نہ جائے اس ہتھیاکان میں اتیق کا نام سامنے آنے کے بعد اپرتی کو پریاغ راش لانے کے سنکیت ملنے لگے ہیں یہ پہلے بتایا جا چکا ہے پولیس کی سمبھاویت کاروائی کو دیکھتے ہوئے اتیق کا سیاسی رسوک کسی سے چھپا نہیں ہے اسی رسوک کے دم پر اس نے کئی ورشے تک یوپی میں اپراد کا اپنا سامراج چلایا حالانکہ اب وہ گجرے جوانے کی بات ہو گئی ہے لیکن جب اس کے اور اس کے پورے پریوار کی اسطیتوں پر سنکر چھایا ہے تو اس نے ایک بار خیر سے اپنے سیاسی سمبندوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا ہے پولیس ستروں کے مطابق اتیق کو یوپی لائے جانے کی بات جب پتا چلی تو اس نے اپنے ایک رہنوما کا نمبر گھومایا جیل سے ہی اس نے ایک سفید پوش نیتا سے فون کے ذریعے سمپر کرنے کی کوشش کی لیکن اس نیتا نے نہ کیاول اتیق کو اگنور کیا بلکہ جب اتیق نے ان کو فون کیا تو انہوں نے اتیق کا فون کاٹ دیا اسٹی ایف اور یورپی پولیس کے ستروں کی مانے تو اب کسی سفید پوش کا بھی اس پورے معاملے میں نام سامنے آ رہا ہے بتایا گیا ہے کہ اتیق پہلے بھی کئی دفعہ فیس ٹائم کے ذریعے اس نیتا سے بات کر چکا ہے پر جب اس دفعہ اس کانڈ کے بعد فیس ٹائم کے ذریعے اتیق نے اس سفید پوش سے بات کرنے کی کوشش کری تو اس نے جواب نہیں دیا اس کے بعد اتیق احمد نے اسی نیتا کو ایک نومل کال کری جس کو اس نیتا نے کاٹ دیا ہے اتیق نے گڑ گڑاتے ہوئے اس نیتا سے فون پر کہا کی ہیلو میں اتیق بول رہا ہوں فیس ٹائم پر آپ کو پچاسو کال کی ماننی ہے آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں بات کہیں نہیں کر رہے ہیں مافیا ڈان کی یہ حرکت اب یوپی پولیس اور اشٹی اپ کی نظروں میں آ گئی ہے اور اب وہ ایک اس کتھت سفید پوش کی تلاش میں جھٹ گئی ہے اتیق ادالت سے بھی اپنی سرکشہ کی گوہار لگا رہا ہے اس کے لیے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ میں اس نے یاج کا دائر کر کے کہا کی وہ امیش پال ہتیاکانڈ کی جانچ میں صحیح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسے یوپی نہ لیا جائے اس سے جو بھی پوشتاش کرنی ہو وہ اس سے ورچوالی یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاش کی جائے اس معاملے میں کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے ادھر امیش وال کے پتنی جائے نے یوگی سرکار سے گوہار لگاتے ہوئے اتیق اور پریوار والوں پر جلد سے جلد کاروائی کی مانگ کی ہے صرف یہی کہوں گی کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں میں تو جان نہیں سکتی میرے پرم پوجی جو ہے بابا صاحب پیٹا کے سمان ہے ہمارے میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بارکار یہی کہوں گی کہ میرے مجھے نیائے دلائیں میرے آدمی کے کاتلوں کو ختم کریں امیش پال ہتیاکان کی جانچ میں جوٹے پولیس کے ہاتھ میں کامیابی کے نام پر انکاؤنٹر میں ڈھیر دو اپراد ہی ہیں اور گرفت میں آیا صداقت ہے صداقت اس ہتیاکان کی ساجش میں شامل اہم کردار ہے ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہیں اور سوال ہے پولیس کو گرفتار صداقت سے اب تک کیا سراغ ملا ہے بتایا جاتا ہے کہ صداقت نے ہتیاکان اور گھڑو بمباج سے جڑے اہم سراغ پولیس کو دیئے ہیں اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہماری سمواد عطا سمرت شواستو صداقت پولیس کی گرفت میں ہے اور اس سے انٹرگیشن میں پولیس نے کافی چیزیں سامنے نکالی ہیں اس میں سے ایک اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہے گھڑو مسلم گھڑو مسلم نے اسد کے سامنے کہا تھا کہ میں کیول بم پوڑتا رہوں گا آپ لوگ فائرنگ پر دھیان دینا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا اسد کے سامنے ہی گھڑو مسلم ایک جھولے میں بم لائیا تھا اور وہ لگاتار بمبازی کرتا رہا آج جو سیسی ٹی فٹیج وائرل ہوا ہے اس میں بھی راگویندر جو سپاہی ہے جب وہ بھاگتا ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بوم سے اٹیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ گھڑو مسلم ہی ہے یہ باتچیت پولیس باتچیت میں صداقت سے یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں صداقت کے علاوہ گھڑو مسلم نے اس پورے معاملات کی پوری پلاننگ کی تھی لکھنو میں پانچ جن تک اس نے اس لحے تیار کیے تھے اور اس کے بعد اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا امیش پال کی ہتیا تو پریاغ راج میں ہوئی لیکن اس ہتیاکاند کی تار کئی جگہوں تک پھیلے ہوئے ہیں دیش کے اندر بھی اور دیش کے باہر بھی یہاں تک کہ ہتیاکاند کا کنیکشن جیل کی سلاکوں کے پیچھے تک نظر آ رہا ہے ہمارا پانچوہ سوال اسی سے جھلا ہے اور ہمارا سوال ہے پریاغ راج ہتیاکاند کے شوٹرز کا بریلی جیل سے کیا تھا کنیکشن گینگسٹر عطیق کا بھائی ہے عرشد عرشد ہے بریلی جیل میں اور جیل میں ہی عرشد کی ملاقات ہوئی تھی شوٹرز سے جانچ میں پتا چلا ہے کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ویجے عرف عثمان کو شوٹر غلام بریلی سے بریلی جیل میں لے گیا تھا اور عشرف نے عثمان کی عطیق سے بات کروائی تھی امیش پال ہتیاکاند میں پولیس کا شکنجا جیسے جیسے کستا جا رہا ہے ویسے ویسے ہتیاکاند کے ساجیس رچنے والے سوٹر دھاروں کا بھی کنیکشن سامنے آتا جا رہا ہے چاوویس فروڑی کو دھومنگنج علاقے میں ہوئے امیش پال کی ہتیا کا کنیکشن پریاغ راج سے قریب چار سو پچاس کلومیٹر دور سیدھے بریلی جیل سے جڑتا دکھ رہا ہے بریلی جیل وہی جگہ ہے جہاں مافیاتیک احمد کا بھائی اشرف قید ہے اور یہی سے امیش پال کی ہتیاکی ساجش کو انتیم روپ دیا گیا یعنی کس کے پاس کون سے ہتھیار ہوں گے کون گاڑی چلائے گا اور کون امیش پال کو پہلی گولی مارے گا چاوویس فروڑی کو امیش پال کی ہتیا سے تیرہ دن پہلے گیارہ فروڑی کو شوٹرز نے بریلی جیل میں بند اشرف سے ملاقات کی تھی اور ان سویس شوٹرز کو محمد گلام ہی لے کر بریلی جیل گیا تھا عدیق کے بیٹے اصد سمیت سویس شوٹرز کی اشرف سے جیل میں ملاقات اس کے ایک خاص گرگے للہ گدی نے کرائی تھی لیکن ان ملاقاتوں کے لیے اشرف نے جس شخص کو چنا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سالہ صدام تھا صدام کی گیر موجودگی میں للہ گدی شوٹرز کی ملاقات اشرف سے کرواتا تھا حالانکہ امیش پال ہتھیکانڈ کے بعد سہی اشرف کا سالہ صدام فرار ہے بریلی پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے بریلی جیل میں اتیق احمد کا بھائی اور پورویدھائک اشرف موجود تھے بتایا گیا کہ وہیں پر شوٹر گلام نے اسمان کی ملاقات کروائی تھی اشرف سے اور اشرف نے وہیں سے فون پر اتیق احمد سے بات کروائی تھی اور وہیں پر کہیں نہ کہیں پورے ہتیاکانڈ کو لے کر پلاننگ پلوٹنگ کی گئی تھی جیل میں اشرف اور شوٹرز کی ہوئی ملاقات کے بعد امیش پال کو راستے سے ہٹانے کا پلان تیار ہو چکا تھا جیل میں شوٹرز سے ملاقات کے بعد اشرف نے اپنے بھائی اتیق سے وجہ ارخ اسمان کی خون پر بات کروائی تھی اس باتچیت میں اتیق نے اسمان کو شوٹ آؤٹ کے بعد دس لاکھ روپے اور ایک کار دینے کا وعدہ کیا اس کے ساتھ ہی اتیق نے وجہ ارخ اسمان کو گینگ میں اپنا بیٹا بتایا تھا یہ وہی اسمان تھا جس نے 24 فروری کو امیش پال پر پہلی گولی چلائی تھی حالانکہ 6 مارچ کو پولیس نے وجہ ارخ اسمان کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا تھا وجہ ارخ اسمان نے اس پوری شوٹنگ میں ایک بہت اہم کردار کا رول نبھایا اور کہیں نہ کہیں جو منصوبے لے کر یہ مافیا وہاں پر پہنچے تھے ان کو یہ لوگ انجام دے پائے بریلی جیل میں اشرف کے مددگار کچھ پولیس والے بھی تھے جو شوٹرز کی اشرف سے ملاقات کرواتے تھے جو جیل میں تینات تھے تنخواہ سرکار سے لیتے تھے لیکن خدمت اشرف کی کرتے تھے ان دونوں کو گرفتار کر جیل بھی جائے لیا تھا اور اگرم میں دکھتا رہے کی جائے امیش پال ہتیاکار میں پولیس اشرف کی بھومی کا کھلے کر ایک ایک کڑیوں کو جوڑنے میں جھوٹی ہے تو وہیں دوسری طرف اشرف کی پتنی جائنب فاطمہ اپنے پتی کو بے کسور بتا رہی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پتی ہی نہیں بلکہ ان کے پریوار کا امیش پال ہتیاکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی ان کا تو کوئی ہاتھ نہیں اس میں امیش پال ہتیاکار سے ان کا کوئی میرے پریوار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گھڑنا سے نہ ہی میرے پتی اشرف کا اشرف ویدھائک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فرضی ان کو فسایا جا رہا ہے برے لی جیل میں بند اشرف سے ملنے والے لوگ اب یوپی پولیس کی رڈار پر ہیں پریاغراس شوٹ آؤٹ میں برے لی جیل کا کنیکشن اب کچھ حد تک صاف ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن امیش پال کی ہتیاں کے بعد آج بیس دن بعد بھی پولیس کی پکڑ سے شوٹرز دور ہیں برے لی سے کشن راج پریاغراس سے سمجھ شروعاتوں کے ساتھ بیرو ریپورٹ گھڑنی شوٹے پریاغراس شوٹ آؤٹ کی جانچ کے دائرے میں اب ایک اور جگہ کا نام جڑ گیا ہے اور وہ جگہ ہے کوشامبی پولیس نے اتیق کے قریبی گھڑو کو کوشامبی سے اٹھا لیا ہے ہمارا چھتا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے پریاغراس شوٹ آؤٹ کے کوشامبی سے کیسے جڑ رہے ہیں تار پولیس کے مطابق امیش پال شوٹ آؤٹ کے کچھ حملہوروں نے ہتیا کاند کے بعد وہاں پڑھا لی تھی اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد آتا سمرت شواستو امیش پال ہتیا کاند کے تار اب کوشامبی جلیز سے بھی جڑ رہے ہیں منگل بارک کی رات کو سوطروں کے مطابق یو پی ایس کی ایف کی ٹیم نے گڑڈو رائیفل کو اٹھایا ہے گڑڈو رائیفل اتیک احمد کا قریبی گرگا ہے اور پریاغ راج میں کئی دفعہ اتیک احمد سے ملاقات کر چکا ہے حالانکہ اس کا انوالمنٹ اس پوری گھٹا میں ہے یا نہیں ہے اس کی پشتے بھی نہیں ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس کے گھر پر اس گھٹنا کے بعد کچھ سندگ لوگ تین سے چار لوگ ایک بڑی گاڑی میں آئے اور انہوں نے وہاں پر نواز کیا اس وجہ سے وہ ایسٹی ایف کی لڑار میں ہے اور یہی وجہ ہے منگلوار کی رات کو گڑڈو رائیفل کو ایسٹی ایف کی ٹیم نے اٹھایا ہے اور اس وقت پورے معاملات کو لے کر پوچھتاج کر رہی ہے کہ کہیں اس کا بھی کوئی رول ہے یا نہیں ہے یا پھر جو سندگ دوس کے گھر پر آ کر رکے تھے کہیں وہ وہی پانچ تک کے اینامی شوٹرز تو نہیں امیش پالہتے کان کی جانچ میں کہانیاں تو کئی سامنے آ چکی ہیں کردار بھی کئی دکھائی دے رہے ہیں لیکن کامیابی کے نام پر پولیس کے پانچ کچھ دکھانے کو خاص نہیں ہے شوٹرز کے گریبہ ابھی بھی پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں ہاں اینام کی راشی پچاس ہزار سے بڑھا کر پانچ لاکھ ضرور کر دی گئی ہے ہمارا ساتھ وارا آخری سوال اب آپ کے سامنے ہے اور سوال ہے ہتیاکانڈ کے بیس دن بعد کہاں پہنچی پولیس کی جانچ اس بارے میں بیسار سے بتا رہے ہیں ہماری سمباد آتا سمرت شواستو ہتیاکانڈ کو بیس دن ہو چکے ہیں پر پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچی ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال بن گیا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بیس دن میں کسی بھی مکی شوٹر کی فیلحال کوئی اریسٹنگ نہیں ہو پائی ہے پھر چاہے وہ گڑڈو مسلم ہو سابر ہو یا اتیق احمد کا بیٹا اسد ہی کیوں نہ ہو اس بیچ میں نیا وائرل ویڈیو بھی فوٹیج کا سامنے آ گیا ہے جس میں اسد نرممتہ سے اومیش پال کی ہتیا کرتا نظر آ رہا ہے گڑڈو مسلم پیچھے سے رگویند کانسٹیبل پر بمبازی کرتا نظر آ رہا ہے فوٹیج تو آ رہے ہیں پر پولیس کے ہاتھ پوری طریقے سے خالی نظر آ رہے ہیں اتیق کئی گرگوں کے سٹیت کی ٹیمز نے جگہ جگہ سے ضرور اٹھایا ہے چاہے پریاغ راج ہو کوشام بھی ہو پر ان کا سنلپتہ اس پوری گھٹنا میں کتنی ہے اور ان کو ان سے باتچیت کر کے کتنی مدد ملی ہے اس کو لے کر پولیس فیلحال بیس دن بعد ہی چھپی سادے ہوئے